نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلطن قرابہ رشتوں کو نبھانا مصراتن فی المال محبتن فی الہلی منسعتن فی الگل کہ رشتے داری کو نبھانا اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے محبتن فی الہلی گھر والوں میں محبت بڑھتی ہے منسعتن فی الاجل اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے تو رشتوں کو نبھانے کا یہ فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہم رشتوں کو نبھائیں گے تو فائدہ یہ ہوگا پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے مال میں اضافہ ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے عمر میں اضافہ ہوگا اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپس میں محبت پیدا ہوگی اور اگر آپ دیکھ رہے میں زیادہ تحصیل کریں گے تو بات لمبی ہوگی لیکن یہی حقیقت ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کی عمریں کم ہیں سمجھئے اس کو بھئے آج عمر کیوں کم ہے آج عمر لوگوں کی کم کیوں ہے اگر کوئی آدمی آپ سے یہ سوال کرے کہ آپ نے پچھلے زمانوں میں لوگوں کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی بیماری کو چھوڑ دیجئے بیماری تو ایک دوسری کچھ ایسی وبائیں آ جاتی ہے اس کو چھوڑ دیجئے لیکن آج جو ہے ہمارے سامنے موت کے جو common causes ہیں جن کی وجہ سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے وہ کیا ہیں heart attack pressure blood pressure sugar kidney failure یہ کچھ ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے کچھ اور بھی ہوں گے لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں موت زیادہ ہو رہی ہیں اور اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اور چیزوں کے ساتھ میں نہیں کہتا کہ کسی بھی چیز میں ایک فیکٹر ہوتا ہے فیکٹر سپوز زیادہ ہوتے ہیں اسباب اور بھی ہوتے ہیں لیکن ایک بڑا فیکٹر کیا ہے ایک بڑا سبب کیا ہے تینشن depression اور تینشن سب ایک ہی باتیں ہوئی کہ انسان کے اندر تینشن کا پیدا ہونا اس تینشن کی وجہ سے پریشر پیدا ہوتا ہے ذہنی برن ہیمریج کا خطرہ تینشن سے پیدا ہوتا ہے ہارڈ اٹیک کا خطرہ تینشن سے پیدا ہوتا ہے اور بہت ساری اسی طرح کڈنی کا جانتے ہیں کڈنی کا آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں لیکن ایک کومن بات ہے یہ کڈنی جو خراب ہوتی اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتا ہے پریشر کی وجہ سے کہ اگر کسی کا پریشر زیادہ ہائی رہتا ہے تو اس کی وجہ سے کڈنی جوہے وہ کام کرنا بلن کر دے یہ پریشر کس وجہ سے آتا ہے اس میں سے ایک بڑی وجہ کیا ہے ہماری جو ہیکٹک زندگی ہے ہماری جو آج کی زندگی ہے کہ مصروفیات بہت زیادہ کھانے کے لئے وقت نہیں اس کے لئے وقت نہیں اور اس کے ساتھ میں جو حدیث کی روشنے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تینشن ہم تینشن زیادہ پیدا کرتے ہیں پڑوسی سے دشمن ہی ہے پڑوسی سے دشمن ہی ہے چھوٹی چھوٹی بات کے لئے اس سے تینشن پیدا ہوگا بھائی سے جائدات کا جھگڑا ہے بہن سے کوئی جھگڑا ہے والدین سے ہمارا جھگڑا ہے اگر ہم کسی جگہ کام کرتے ہیں تو دفتر کے مالک سے جھگڑا ہے اگر خود امپولائر ہے تو امپولائی سے جھگڑا ہے اگر کہیں پڑھاتے ہیں تو وہاں پرنسپل سے جھگڑا ہے تو چونکہ ہمارے تعلقات ایک بڑی وجہ سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ ایک بڑی وجہ ہے یہ حدیث کا ایک مفہوم ہے یہ نہیں کہتا کہ حدیث کا صرف اہی مفہوم ہے لیکن ایک حدیث کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آج رشتے داریوں کو نہ نبھانے کی وجہ سے ہم نے اپنے اندر ایسی چیزیں پیدا کرنی ہیں ایسے امراض پیدا کرنی ہیں ایسی بیماریاں پیدا کرنی ہیں ایسے ٹینشن کے ایسے اسباب پیدا کرنی ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم ہماری زندگی کی جو ایکسپیکٹنسی جو سے کہتے ہیں کہ کتنی ہماری زندگی ہوگی ہم نے اس کو کم کر لیا ہم نے ان تمام مصیبتوں کی وجہ سے ہم نے اس کو کم کر لیا ہے اسی نکتے کو حدیث میں بیان کرنے کی کوشش کیا کوشش کیونکہ بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی شہر میں کسی بستی میں لوگوں کی آپس کے صلوک اچھے ہو لوگ رشتوں کو نبھائیں خوششی آپ گھر سے نکلیں دیکھیں ایک ہوتا کیا ہے گھر میں تھے بیوی سے ٹینشن گھر سے باہر قدم نکالے پڑوسی سے ٹینشن آگے قدم نکالے بس میں بیٹھے بس میں جو بغل میں بیٹھا ہے اس سے ٹینشن دفتر میں پہنچے وہاں دفتر میں جو امپلائر ہے تو اس سے ٹینشن تو پوری زندگی آپ کا چوبیس گھنٹہ جب ٹینشن میں گزے گا لازمی طور پر اس کا اثر آپ کی صحت پر پڑھے گا حدیث کا ایک مخموم کچھ یہی ہے کہ اگر کوئی بستی ایسی ہو جائے کہ آپس لوگوں کے تعلقات اچھے ہوں رشتہ داریوں کو اچھے سی نبھایا جاتا ہو بڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک ہوں تو ایسی بستیاں آباد ہو جائیں گی بیماریاں کم ہو جائیں گی اور لائف جو ہے لائف کا جو اسپین ہے زندگی کا جو وقت ہے وہ انشاءاللہ یہ ان وجوہات سے کیونکہ ٹینشن نہیں ہوگا تو بہت ساری بیماریاں وہ نہیں ہوگی جن کی بیان ٹینشن ہے اس کی وجہ سے ہماری لائف جو ہے وہ بڑھ جائے گی یہ حدیث کا ایک مقروم ہے اس لئے سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اگر زندگی بڑھانی ہے دولت میں اضافہ کرنا ہے تو ہم کو یہ نسخہ اپنانا چاہیے کہ رشتوں کو نبھانے کی وجہ سے عمر بڑھتی ہے اور رشتوں کو نبھانے کی وجہ سے رشتوں کو نبھانے کی وجہ سے دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رشتے داروں کو دیں گے یہ بھی دیکھئے کبھی کبھی ہم لوگ جو ہے نا شورٹ مائنڈڈ ہیں ہم لوگ بہت نزدیک کی سوچتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں دس دیں گے اگر کسی کو سو روپیہ دے دیں گے تو سو روپیہ جیب سے نکل گیا مائنس کی کہ ہم ہمارا ذہن جو ہے شیطان ایسے کام پر لگاتا ہے کہ اگر سو روپیہ جیب سے سو روپیہ نکلا ہے تو گویا کہ ہمارے دولت میں کبھی ہوئے لیکن حقیقت یہ ہے جو حدیثیں بھی بتلاتی ہیں کہ صدقہ کرنے سے لوگوں کو دینے سے مال نہیں گھٹا ایک تو غیبی اعتبار سے مال نہیں گھٹا کہ جو اللہ کے بندوں پر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دولت میں برکت عطا کرتا ہے ایک اس طریقے پر اور دوسرا اگر آپ سوچیں اپنے معاشرے پر اپنے انسانوں کے تعلقات پر نظر دھوائیں تو ایک دوسری کیفیت یہ بنتی ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے جب اس پر پڑتی ہے تو سو لوگ اس کی مدد کے لیے ہوتے ہیں اگر آپ نے کسی کو وقت پر سو روپیا دیا ہے اور اس کے میں آپ جانتے ہیں کس طرح کی چیزیں جو ہیں میڈیا میں آتی رہتی ہیں کہ آج میں نے اگر کسی غریب کی مدد کی اور اس کو میں نے داکٹر بنا دیا اپنے پیسے سے کل کو جب کمائے گا اور میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ جب مجھے پریشانی ہوگی تو شاید وہ مرے کام آ جائے تو ایسے بہت سے جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں بزنس کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تعلقات لوگوں سے اچھے ہوں اچھے تعلقات لوگوں کی اپنے پیسے سے بدد کرنا رشتہ داروں کی خاص طور سے مدد کرنا یہ تمام چیزیں ہمارے دولت کو بھی ایسے بھی بڑھاتی ہیں جو شروع میں سمند میں نہیں آتا لیکن اگر لانگ ٹرم میں آپ جس میں بھی لانگ ٹرم میں سوچیں کہ جس کے تعلقات لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ مدد کرتا ہے تو بزنس بھی اس کا بڑھتا ہے کیا کہ میں چند باتیں اور گرانگ کرتے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک چیز اور لکتہ ہے اس میں میں سمجھا دوں تاکہ ذہن میں رہے آپ کے ان کے تعلق سے کہ عمر میں اضافہ عمر بڑھتی ہے اس کا کیا مطلب کہ قرآن یہ کیا کہتا ہے فیدہ جا جلون لا استاخرون ساعتم ولا استقریمون کہ اگر کسی کا وقت آ گیا مرنے کا تو وہ ایک سکنٹ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ عمر بڑھتی ہے تو علماء کرام نے اس کا بہت سا مفہوم بیان کیا ہے لیکن دو مفہوم واضح ہیں ایک مفہوم کیا ہے عمر بڑھنے کا کہ آدمی کے عمر میں برکت ہوتی ہے یعنی اس کا اس کی زندگی اتنی رہتی ہے ساٹھ سال ہے تو ساٹھ سال لیکن ساٹھ سال میں وہ اتنا کام کر لے جاتا ہے جو دوسرے لوگ سو سال میں کرتے ہیں ساٹھ سال میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی تمدرستی دیتا ہے اس کے لیے دنیا کے اسباب کو دنیا کے وسائل کو اتنا آسان کر دیتا ہے اس کے لیے بزنس کو اتنا آسان کر دیتا ہے اس کی نوکری کو اتنا آسان کر دیتا ہے اس کی زندگی کے ہر ہر اسٹیج میں اس کی ایسی مدد کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ساٹھ سال کی زندگی میں وہ کام کرتا ہے جو دو سو سال کی بنکے ایک سو بیس سال کی زندگی میں بھی نہیں کر پاتے تو ایک مطلب اس کا یہ ہے دوسرا مطلب علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں جسے چاہتا ہے کچھ چیزوں کو چاہتا ہے مٹاتا ہے کچھ چیزوں کا اضافہ کرتا ہے تو اس کو دعا سمجھ لیجئے تاکہ یہ معلومات کے لیے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی ساٹھ سال ہی رہے گی یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی اسی سال رہے گی یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے لیکن یہ فرشتوں کو پتا نہیں کیونکہ فرشتے ہر چیز نہیں جانتے غیب کی باتیں فرشتے نہیں جانتے تو فرشتوں کو یہ پتایا گیا ہے کہ اگر یہ صلاح رحمی کرتا ہے اگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کی عمر ساچ سال ہوگی اچھا سلوک کرتا ہے تو اسی سال ہوگی گویا کہ جو فرشتے ہیں ان کے یہاں یہ ہے کہ اگر یہ آدمی اچھا سلوک نہیں کرے گا تو اس کی عمر ساچ سال ہوگی اگر اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمر اسی سال ہوگی یہ کہا گیا اور اس اعتبار سے دنیا وانوں کے اعتبار سے فرشتوں کے لحاظ سے یہ چیز رکھی گئی ہے لیکن وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا یا نہیں کرے گا اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ یہ کرے گا تو اس کی عمر بڑھا کیا اتنی کر دی جائے گی فرشتوں کے یہاں اور نہیں کرے گا اس کی بڑھا کا نہیں رکھی جائے گی بلکہ اس کو ساٹھ سال ہی ملیں گے بیرانی ایک ایک پیچیدہ مفہوم ہے جس لئے حقیقت علماء اکرام نے کہا کہ پہلا مفہوم بھی برکت والا مفہوم کی واضح ہے پھر خالصے کافی باتیں ہو گئی ہیں ایک دو حدیث اور سامنے جو دیکھوں دیکھیں جو اہم حدیث ہیں جو زیادہ واضح حدیث ہیں فائدہ کیا ہے صلح رحمی کا دیکھیں صلح رحمی کا ایک فائدہ چونکہ حدیثیں کافی ہیں لیکن وقت کافی ہو چکا ہے تو صلح رحمی کا ایک فائدہ کیا ہے جس میں میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم کسی غریب اس میں بھی دیکھی ہم کو اپنانا چاہیے یہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اس کو سمجھئے صدقہ کرنے کی بڑی فضیلت کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے لیکن ہم بھی ہم اس میں غلطی کرتے ہیں غلطی یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ فرمایا کہ اگر ہم کسی غریب کو دیتے ہیں جو ہمارا رشتے دار نہیں ہے تو آپ کو ایک فائدہ ملے گا ایک صدقے کا صدقہ لیکن اگر آپ کسی ایسے آدمی کو دیتے ہیں جو غریب ہے اور جو آپ کا رشتے دار ہے تو آپ کو دو صدقہ ملے گا ایک غریب کو دینے کا صدقہ اور دوسرا رشتے داری کو نبھانے کا صدقہ تو مطلب یہ ہے کہ اگر دس روپے میں مجھے دو پیکٹ ملتا ہے تو میں ایک پیکٹ کیوں خرید ہوں واضح ہے لیکن ہم بولتے تو ہیں لیکن کرتے نہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس پیمانے کو ہمیں بدلنا چاہیے کہ اگر میرے پیسے کا سب سے زیادہ حق دار اگر کوئی شخص ہے تو میں بھائی میرے والدین ہیں میری بہنیں ہیں میرے چچا ہیں میرے مامو ہیں اور میرے دادا ہیں نانا ہیں جو بھی زندہ ہیں یہ لوگ میرے پیسے کے زیادہ رشتہ دار ہیں زیادہ حق دار ہیں دولت اگر لٹانی ہے دولت اگر لوگوں میں خرچ کرنی ہے اور سواب کمانا ہے سواب کمانا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ آپ اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین مصرف کیا ہے سب سے اچھی جگہ کیا ہے اپنے والدن پر خرچ کریں اپنے بھائی کو دیسے بھائی کو اسی طرح دوسری حدیث میں اس کی مزید وضاعت ہوتی کہ آپ نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم ایسے رشتے دار کو دو القاشح لگ استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے القاشح ایسا رشتے دار جو اپنے بغل میں تمہارے لئے دشمنی چھپائے ہوئے ہیں جو اپنے بغل میں تمہارے لئے دشمنی چھپائے ہوئے ہیں اگر اپنا پیسہ خرچ کرنا ہے تو اس بھائی کو دو لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں اس کو سمجھئے کہ یہ ہمارا نسخہ نہیں ہے یہ کسی حکیم کا نسخہ نہیں ہے کسی انسان کا نسخہ نہیں ہے یہ نبی کا نسخہ ہے کہ اگر حکیغرق میں آپ دنیا میں بھی فائدہ چاہتے ہیں آخرت میں بھی فائدہ چاہتے ہیں تو اگر آپ کسی سکین کو دیں گے غریب کو دیں گے ایک ثواب ملے گا کسی غریب رشتے دار کو دیں گے آپ کو دوہرہ ثواب ملے گا کسی دشمن رشتے دار کو دیں گے سب سے بہترین صدقہ ہو سب سے اچھا صدقہ کیا ہے کہ آپ ایسے رشتے دار کو دیں جو آپ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے جو آپ کے ساتھ کینا رکھتا ہے جسے آپ سے حسد ہے جو آپ کی برائی چاہتا ہے اگر آپ انشاءاللہ ایسا کریں گے میں روتی ہے ہمیشہ ذہن میں آخرت ہونی چاہیے نبی نے کہہ دیا آمنہ وسطتنا ہمیں ماننا ہے سننا اس پر عمل کرنا نیکی کر ایسی مثالیں باز دفعہ یہ مثالیں ہوتی ہیں کہ نیکی کر دنیا کے اعتبار سے نیکی کر دنیا دریہ میں ڈال نیکی کر دریہ میں ڈال آج اس کا فائدہ نہیں سوچنا ہے آج اس کا فائدہ نہیں سوچنا ہے آخرت کا فائدہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے اس کو سمجھئے کیونکہ ہم نے اپنے نظام کو بدلائے ہم دوستوں پر خرچہ کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچہ کرنے والا ہے مسجدوں میں خرچہ کرتے ہیں میں اس کو بار بار کہہ رہا ہوں جانبوش کر کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی دولت کے کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو فیاض اور سخی ظاہر کرنے کے لیے ایسی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں جہاں ان کی تعریف ہو سکے جہاں لوگ ان کی تعریف کریں جہاں ان کا نام لیا جا سکے یہ اور لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں ایسی جگہوں پر لوگ خرچ کرتے ہیں جبکہ ایسے خرچوں کا قیامت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ دس روپیہ خرچ کریں سو روپیہ خرچ کریں لیکن اپنے سب سے پہلے ہفتار آپ کے رشتے دار ہیں آپ ان پر خرچ کریں آج سے اور میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ سب سے پہلی بات اس میں آتی ہے کہ کیا ہم نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا ہے کی نہیں کیا ہماری خوبی کو یا خوبیوں کو حصہ ملا ہے کی نہیں اگر یہ ہم نے درست سمجھے اس کو سمجھے تھوڑا سا اگر ہم نے یہ صحیح نہیں کیا تو تقریر کرنے کا فائدہ نہیں میں بولتا رہوں لوگ سنتے رہے کیا فائدہ جب عملی نہیں کرنا ہے جب اپنانا ہی نہیں ہے جب ماننا ہی نہیں ہے تو سننے کا فائدہ کیا میں تقریر کرتا رہا ہوں انمائی کرتے رہے اور لوگ سنتے رہے اور لیکن بہنوں کو حصہ نہیں مل رہا ہے ہمارا مشاہد یہی ہے بہنوں کو حصہ نہیں مل رہا ہے دھوپی کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے تو ایسے بولنے کا ایسے سننے کا فائدہ نہیں ہے فائدہ اسی وقت ہے جب ہم یہ چیز کڑی ہے سینے کے لیے ذہن کے لیے دماغ کے لیے بھاری ہے انسان کی لالچ کے لیے بھاری ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے جنت چاہیے تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے اور ایک اور حدیث بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کافی باتیں ہوں گئی ایک آخری ایس کے فائدے کی چیز کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو آدھلی یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ کیا جائے اس کے رسط میں خوشاتگی کی جائے یہ تو پہلے بات آ چکی ہے لیکن تیسری بات کیا ہے میں نے کہا کہ پچھوں کے فائدے کی بات تھی عمر میں اضافہ آپ نے کر لیا دولت میں بھی اضافہ ہو گیا اور اس کا نسخہ کیا ہے رشق و نبانہ ایک آخری بات کیا ہے کہ اچھی موت اس نے خاتمہ اچھی موت آئے نیک عمل کرتے ہوئے موت آئے کیونکہ آدمی جیسا جس انداز میں اس کی موت ہوگی قیامت میں وہ ویسا ہی اٹھایا جائے گا اگر حج کی حالت میں حاجی بن کر اس کی موت ہوئی تھی تو لبائے کہتا ہوا قیامت کے دن وہ لبائے کہتا ہوا اٹھے گا تو یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ہماری موت کیسے ہوگی کیونکہ آپ نے فرمایا ایک حدیث مشہور حدیث آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کی اس کے درمیان اس کی موت کے درمیان زرا زرا اسے کہتے ہیں اتنا فاصلہ اس کے درمیان اس کی موت کے درمیان اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے دوسرا آدمی ہے جو زندگی بھر برے عمال کرتے رہتا ہے برے عمال کرتے رہتا ہے یہاں تک کی اس کے درمیان اس کی موت کے درمیان ایک زرا کا فاصلہ رہ جاتا ہے کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے تو یہ یہ حدیث ہم کو دراتی ہے یہ حدیث جو ہے ہمارے دن میں خوف پیدا کرتی ہے اور مسلمان کے دن میں خوف پیدا ہونا چاہیے کہ ہم لاکھ اللہ تعالیٰ کے لئے عمل کریں لاکھ ہم نمازیں پڑھیں لیکن ہمارا انجام کیا ہوگا ہمارا خاتمہ حسن خاتمہ ہوگا یا سوئے خاتمہ ہوگا موت اچھی ہوگی کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے جاری ہوگا یا زبان سے مرتے وقت گانا جاری ہوگا جو نہ ہم ایکسیڈینٹ کے وقت اپنی کار میں سن رہے ہیں مسئلہ واضح کہ کیا میرے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہوگا یا میری زبان سے وہ گانا جاری ہوگا جو میں اپنے کار میں بیٹھ کار چلاتے ہوئے گانا سن رہا تھا اسی حالت میں ایکسیڈینٹ ہو گیا اور میری زبانہ واقعات ہوئے ہیں یہاں نہیں جانتا کہ سعودی عرب میں ایسے واقعات ہوئے ہیں اس کا ویڈیو بھی موجود ہے کہ ایک آدمی کا ایکسیڈینٹ ہو گیا ہے اور اس سے کہا جارہا ہے کل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہو جو بھی آس پاس جنہوں نے دیکھا وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے زبان سے وہ گانا جاری ہو رہا ہے جو گانا اس سے پہلے وہ سن رہا تھا مستی میں اس کے زبان سے وہی گانا جاری ہو رہا ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیز انسان کے زبان سے جاری ہوتی ہے جو اس کے ذہن و دماغ میں اس وقت چل رہی ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب اسے اشارہ میں نے کیا یہ ایک اہم بہن ہے ہماری زندگی کا ایک مسلمان کی زندگی کا ایک اہم نقطہ ہے کہ اس کی موت جب آئے تو اس کے زبان سے لا جلا حیل اللہ جاری ہو اچھی موت اسے نصیب ہو ایسی موت جو اسے عذاب قبر سے بچا سکے جہنم کے عذاب سے بچا سکے اور اسے جنت میں داخل کر سکے تو اس کا اور بھی نسخے ہیں اس کا ایک نسخہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اس کے رزق میں اضافہ ہو اور بری موت اس سے ہٹا دی جائے بری موت اس سے ہٹا دی جائے تو وہ کیا کرے فَلْيَتْقِ اللَّهَ وَلْيَسِلْرَحِمَهُ تو ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی سے ڈرے اللہ تعالی سے ڈرے اور اپنے رشتوں کو جوڑے ایک بات کہاں کی ہے اور بات کہاں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو میری بات کا خلاصہ ہے کہ لوگ صرف دینداری جو روزہ نماز یہ باتیں ضروری ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہیں آپ نے کہا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بری موت نہ آئے جہاں اور نسخیں ہیں وہاں ایک اہم نسخہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرے اور اپنے رشتوں کو جوڑے گویا کہ اگر وہ رشتوں کو اس کا الٹا کیا ہوا کہ اگر وہ رشتوں کو نہیں جوڑتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی موت بری جو رشتوں کو نہیں جوڑتا ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے رشتوں کو نہیں نبھاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی موت بری آئے اور ایک آخری ہے جس کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جرانے والی حدیث ہے مشہور حدیث ہے کہ جب حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے رشتہ داری کو پیدا کیا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے جب اللہ تعالی نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو رشتہ داری آشکہ پایا پکڑ کر کھڑی ہو گئی اس نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رشتوں کو توڑنے سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں تو اللہ تعالی نے کہا ہاں کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں ہے دیکھیں اللہ تعالی یہ حدیث خدسی ہے اللہ تعالی نے کہا کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں ہے جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا جسے اللہ تعالی جوڑے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا اور جسے اللہ تعالی توڑ دے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا جوڑنے توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں نہ تو دنیا میں کامیاب ہوگا اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہوگا یہی میری بات کا خلاصہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ روزہ رکھنا نمازیں پڑھنا تمام چیزوں کی اہمیت ہے لیکن یہ آدھا دین ہے آدھا دین جو ہے وہ رشتوں کو نبھانا ہے بندے کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں بندے کے انسانوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ بھائی کے ساتھ کیونکہ آج ہماری جو سب سے بڑی پرابلم ہے میں بار بار اس کو ذکر کر رہا ہوں اگرچہ تاکہ اس کی اہمیت ہمیں سمجھیں کہ بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ اگر سب سے زیادہ جھگڑا کسی کے ساتھ آج میرا ہے کسی کا ہوتا ہے تو سگے بھائی کے ساتھ جائدات کا مسئلہ دولت کی محبت جائدات کی لالچ ایسی ہے کہ دور کے لوگوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے اگر آج اگر کسی کا جھگڑا ہے جان لینے تک کی دشمنی اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ کھیت کی وجہ سے وہ بغیچے کی وجہ سے وہ فلیٹ کی وجہ سے دکان کی وجہ سے وہ یہاں کی بمبئی کی پروپرٹی جو ہے زمین کے شکل میں ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ جھگڑے کی سگا بھائی ہے ایک ماں باپ سے پیدا ہوا ہے سب سے زیادہ اس کی اہمیت اسلام نے رکھی ہے لیکن ہم جو ہیں اگر کسی کے دشمن ہیں تو اپنے بھائی اپنے بھائی کی دشمن ہیں اور دوسرا پہلو سے اپنے بات کو ختم دوسرا پہلو ہے جو ہمیشہ دور دے رہا ہوں کہ بہنوں کو حصہ دیجئے بہنوں کو آپ کے دل کو لاکھ برا لگے آپ کی بیوی لاکھ تانے دے اور اشتدار لاکھ تانے دے دنیا آپ کو بے خوب بولے سمجھئے آج دنیا جو ہڑپ کر لیتا ہے دنیا اسے چالاک بولتی ہے اور جو اپنا حصہ نہیں لے پاتا نرمی کر جاتا دنیا اسے کہتی کہ وہ بے خوب ہے آج دنیا کے لیے بے خوب بن جائیے آخرت کے لیے چالاک بن جائیے کیونکہ آج جو دنیا کے لیے بے خوب بنے گا وہ آخرت کے لیے چالاک بن جائے گا اور جو دنیا کے لیے چالاک بنے گا اس مقرم میں کہہ رہا ہوں ہر چیز نہیں کہ جو دنیا کے لئے چالاک بنے گا وہ آخرت میں وہ سب سے بڑے دھوکے میں بنے گا سب سے زیادہ بے اکوف وہ بنے گا جو آپ دنیا میں چالاکی کر کے اپنے بہن کا اپنے پوپی کا اور جو ہے ایسے عورتوں کا رشتہ جو ہے عورتوں کا جیادات رکھ کر رہا عورتوں کی دولت جیادات جو ہے اس کا حصہ نہیں دے رہا ہے تو اس کو ذہن میں اس کو سمجھئے کہ اس کے بارے میں کوئی مستقی اخلاف نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے سب لوگ متفق ہیں تو ہم اس کو معاشرے میں رائج کریں اور سب سے پہلے ابتداء اپنے ذات سے کریں استغفراللہ علیہ و لکم و لسائر المؤمنین استغفراللہ والبقور الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکر سلام علیکم و رحمت اللہ و بلکر